صرف دو کب دودھ کے ساتھ دو کلو ہیلڈی لذیذ مٹھائی دیار کریں ماشاءاللہ الحمدللہ سردی کی سوگات جس کے لیے نہ ہمیں بسن چاہیے نہ سوجی چاہیے نہ آٹا چاہیے نہ میدہ چاہیے نہ بریڈ چاہیے نہ انڈا چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے اتنی لذیذ اتنی ہیلڈی ہے کہ آپ بنانے کے بعد انشاءاللہ اسے بار بار بنائیں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا ہماری بات مانیں گے انشاءاللہ آپ ہی کا فائدہ ہے اسلام علیکم میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرن کے کھانے کے بعد بچوں نے ہر طرح کی برفی کی چھٹی کر دینی ہے اس ریسپی کے لیے سب سے پہلے ہم نے گندم کا دلیا چاہیے ہوگا ڈیرڈ کپ ہم نے گندم کا دلیا لیا ہے جو کہ کھلا اور پیکش میں مارکٹ سے بہت آسانی سے مل جاتا ہے استعمال کرنے سے پہلے اسے ہم نے چھونا ہے اسے ساپ کیا ہے چھانا ہے تو اس میں بہت سارا کچھرا ہوتا ہے اسے چھونا ساپ کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد چھے سے ساتھ سب زلائچی بھی اس میں ساتھ ہی آپ نے ڈال دینی ہے جوسر کے جگ میں ڈال کر دو سے دھائی منٹ کے لیے اسے گندم کا ہے تو یہ دلیا لیکن پھر سے اسے گرائنڈ کریں گے اس کا دردرہ سا ہم نے پورڈر بنانا ہے دو سے دھائی منٹ کے لیے مشین کو چلائیے گا اس سے زیادہ نہ چلائیے گا ورنہ بہت زیادہ پورڈر بن جائے گا تو ہمیں زیادہ آٹے کی طرح نہیں چاہیے لیکن پھر بھی ہم نے یہ تھوڑا سا سابوس سا دلیا تھا تو ہم نے تھوڑی دیر گرائنڈ کر لیا اس کے بعد آپ ایک کھلی سی کڑائی لے لیں یا پھیلا سا کوئی پتیلہ لے لیں جس میں آپ کو اس ریسپی کو بنانے میں آسانی ہو اس میں ہم نے ون تھرڈ کپ گھی ڈالا ہے چمچ سے ماپ کا ڈالنا چاہتے تو آٹھ کھانے کے چمچ آپ نے دیسی گھی لینا ہے دیسی گھی سے یہ ریسپی زبدست بنے گی آپ چاہیں تو ڈالڈا گھی کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن دیسی گھی ہم اکھن کا کریں گے تو بہت ہی مزے کی بنے گی اب دیسی گھی کے ساتھ ہی ہم نے اس میں گندوں کا دلیا ڈال دیا یہاں پر آپ نے جلدی برکل نہیں کرنی میڈیم لو آج پر آپ نے اسے بھوننا ہے میڈیم لو آج پر بھونیں گے تاکہ اس کا ایک ایک دانہ اچھی طرح بھون جائے اس کے بھوننے میں ہمیں 20 سے 22 منٹ کا ٹائم لگے گا تو اگر جلدی کریں گے ریسپی اچھی نہیں بنے گی سکون سے بڑے پیار سے آپ نے اسے بھوننا ہے تاکہ ایک ایک دانہ بھون جائے اور یہ جلے بھی نہ تو میڈیم لو آج پر بھونتے ہوئے یہاں پر ہمیں ہو گیا ہے بیس سے بائیس منٹ کا ٹائم ماشاءاللہ الحمدللہ سے دلیا بہت اچھی طرح بھون گیا پورا گھر ہمارا خوشپو سے محک رہا ہے جب یہ اچھی طرح بھون جائے گا تو اس جگہ پہ ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو ہم نے اس میں تین پیالہ پانی ڈالنا ہے یعنی تین کپ پانی ڈالیں گے ڈیڑھ کپ ہم نے دلیا لیا ہے ماب کر آپ نے اسی کپ سے تین کپ پانی ڈالنا ہے جب آپ اس میں پانی ڈالیں گے تو آپ نے فلیم کو میڈیم کر لینا ہے فیلحال میڈیم فلیم کریں گے لیکن پھر سے اسے ہلکے فلیم پر ہی پکائیں گے تین پیالہ ہم نے تین کپ پانی ڈالا اس کے ساتھ ہم نے آدھا کلو اس میں دودھ ڈال دی آدھا کلو دودھ دو کپ بنتا ہے اگر آپ چاہیں تو پانی کو سکپ کر کے سارا اس میں ایک کلو دودھ ہی ڈالا جا سکتا ہے تو ماب کر تقریباً چار کپ دودھ بن جائے گا لیکن پھر بھی تھوڑا پانی کا استعمال ہمیں لازمی کرنا پڑے گا تاکہ یہ دلیا جو ہے وہ اتنی جلدی گلتا نہیں ہے اسے گلنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اسے ہم نے بہت اچھی طرح گلانا ہے دودھ ہم نے کچھا استعمال کیا تھا نا تب ہی اسی لیے ہم نے میڈیم آج کر لی تھی تاکہ اس میں ایک اوبال آجائے ساری طرف بابلز بننا شروع ہو جائیں اس میں اوبال آجائے بابلز بننا شروع ہو جائیں تو آپ نے میڈیم آج پر اسے ہلکا ڈھکن دے کر رکھ دینا ہے پکنے کے لیے تب تک دودھ بھی ڈرائی ہوگا تو دلیا بھی گل جائے گا تب تک ہم یہاں با چاشنی تیار کرنے کے لیے ایک کپ ہم نے گڑ لیا ہے لیکن گڑ آپ نے پرانا گڑ استعمال کرنا ہے جو بلیک والا ہوتا ہے تو بس اس میں اپنے ایک کپ ہی پانی ڈالنا ہے اور اسے تقریبا آپ نے تین سے چار منٹ تک ہی پکانا ہے گڑ اور پانی کو مکس کر کے تو اس کی نہ ہمیں چپ چپی چاشنی چاہیے نہ ایک تار والی نہ آدھے تار والی یعنی کہ جتنا ایک کپ پانی ڈالا ہے نہ ایک کپ پانی بچے بس دو سے تین منٹ پکائیے گا میڈیم آج پر اس کے بعد چاشنی کو آپ نے چھان کر علیدہ کر کے رکھ لینا ہے چھاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ گڑ میں کچھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد اسے پکتے ہوئے ماشاءاللہ سے یہاں پر تیس منٹ کا ٹائم ہو چکا ہے میڈیم نے آج پر رکھا ہوا تھا تو دیکھیں ماشاءاللہ سے ابھی بھی اس میں دودھ بھی ہے پانی بھی اس میں نظر آ رہا ہے صاف لیکن دلیا اس جگہ پر بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے دلیا جب اچھی طرح سے اس ریسپی میں گلہ ہوا ہوگا تو ہی یہ ریسپی مزے کی بنے گی اگر دلیا ذرا بھی کچھا ہوا تو یہ ریسپی مزے کی نہیں لگے گی کھانے میں تو یہاں پر ہم نے تھوڑا سا میڈیم آج کر کے جتنا بھی اس میں دودھ تھا پانی تھا سارے کو ڈرائی کر لیا ہے ابھی بھی اسے تھوڑا ڈرائی کرنا باقی رہتا ہے تو اچھی طرح سے اسے ہم نے ڈرائی کر لینا ہے جتنا ہو سکے اچھی طرح سے آپ نے ڈرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر اچھی طرح سے ڈرائی ہو چکا ہے تو آپ نے میڈیم آج کر کے پھر ڈرائی کر لینا ہے جب دلیا اچھی طرح سے کر جائے گا تو یہاں پر دیکھیں دلیاں بھی گلہ ہوا ہے اور سارا دودھ اور پانی اس میں اچھی طرح سے ڈرائی ہو چکا ہے اب اسے میٹھا بنانے کے لیے جو گڑکی ہم نے چاشنی تیار کر کے رکھی تھی وہ چھان لی تھی اچھی طرح سے اور اس میں ڈال دیں گے فلیم آپ نے اس جگہ پہ میڈیم ہی رکھنا ہے ابھی ہم میڈیم فلیم پر ہی اسے ہلوے کو تیار کریں گے اب دکھنے میں یہ ہلوہ ہے لیکن بنانے کے بعد اسے ہم برفی کی طرح بنائیں گے تو یہ بہت ہی مزیدار آپ اسے کلاکن بھی کہہ سکتے ہیں برفی کی طرح بھی کہہ سکتے ہیں جب آپ بنا کر کھائیں گے تو آپ کو بہت ہی مزیقہ رگے گا آپ کا دل چاہے گا روز روز بنا کر کھائے جائے اب یہ دیکھیں چاشنی رالنے کے بعد اسے ہم نے اچھی طرح سے پکانا ہے میڈیم ہی آج پر تاکہ اس میں چاشنی اچھی طرح سے جذب ہو جائے لیکن اسے پتلا پتلا ہم نے نہیں اتارنا اگر اس طرح سے پتلا پتلا اتاریں گے پھر تو یہ ہلوے کی طرح لگے گا اگر اسے ہم نے برفی کی طرح بنانا ہے تو تھوڑا سا ہمیں ڈرائی کرنا ہوگا تو یہاں پر آج ہم برفی کی طرح بنا رہے تھے تو ہم ہمارے ہاں یہ ریسپی کو ہلوے کی طرح بھی بنایا جاتا ہے اور برفی کی طرح بھی بنایا جاتا ہے تو یہاں پر آج آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنا ہے تو یہ ہم برفی کی طرح کرنا ہے جسے آپ ایک مہینے تک بھی اگر بنا کر اپنی فریج میں رکھ دیں گے تو یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوتی یہاں پر اچھی طرح آپ نے اسے ڈرائی کر لینا ہے کوشش کیجئے گا بس اچھی طرح سے آپ نے ڈرائی کر لینا ہے اس میں ذرا بھی آپ کو چارشنی نظر نہ آئے اچھی طرح ڈرائی ہو جائے گا تو برفی کی طرح ماشاءاللہ سے اس کے پیسز کٹنگ ہوں گے تو بہت زبردست دکھیں گے اس کے بعد جس ڈش میں آپ نے اسے جمانا ہے سیٹ کرنا ہے اس میں آپ نے ہلکا سا دیسگی لگا لینا ہے اس کے بعد سارا ہلوہ اسی پک جب گرمہ گرم تیار ہو جائے گا سارا آپ نے سارا ہلوے کا جو میکچر ہے وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس پیچرا لینا ہے یا ہاتھ پر ہلکا سا آئل سے یا پھر دیسگی سے گریز کر کے اچھی طرح سے اسے جمع دینا ہے اس کے بعد کٹے ہوئے ناریل کٹے ہوئے بادام کٹے ہوئے کاجو اس کے اوپر آپ ڈال لیں اور اسے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں روم میں ہی رکھا رہنے دیں آدھے گھنٹے کے بعد آپ اس طرح سے اس کی کٹنگ کریں اس کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر اسے انجوائی کریں یہ اتنی مزیدار ریسپی بنتی ہے آپ ایک بار بنائیں گے انشاءاللہ آپ کا دل جائے گا آپ بار بار بنا کر کھائیں امید کرتے ہوں آج کی یہ چھوٹی سی مٹھائی کی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس طرح کی ہیلڈی ہیلڈی ریسپی کے لیے ہماری چینل کو سبسکراب کیجئے گا ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ اس ریسپی کو شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو رکھنا بہت سارا خیار رکھئے گا thank you for watching اللہ حافظ